بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بلال احمد امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انتہائی رنجیدہ اور دکھی کر دینے والی خبر کہ سینئر صحافی اور اینکر عرش شریف کو کینیا میں قتل کر دیا گیا آخر عرش شریف کے قاتل کون ہیں کون ہیں جنہوں نے عرش شریف کو ٹارگیٹ کر کے قتل کیا اور ایک کرائم سینڈ ڈیزائن کیا ان کے مقاصد کیا تھے اس پر مختلف قسم کی تھیوریس چل رہی ہیں اور پھر کینین پولیس کی جانب سے اس پر پوری وضاحت بھی آ گئی ہے لیکن کیا کینیا کی جو پولیس ہے کینین پولیس ہے ان کے موقف کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ حادثہ تھا یا پھر ظاہر ہے کہ آپ کے علم ہے کہ دنیا میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں حادثوں کی شکل دی جاتی ہے لیکن پریکٹیکلی وہ ایک پورے کے پورے منصوبے کے تحت ایک مرڈر کا منصوبہ ترتیب دیا ہوتا ہے کیا تھیوریس چل رہی ہیں اور ارشد شریف جانے سے پہلے انہوں نے شاید کہنے والوں نے کہا کہ ارشد شریف اور شہبازگل کا دعویٰ ہے کہ جی ان کا نمبر بھی ہے اور جو امران خان ہیں نیوز اینکر ہیں ان کا نمبر بھی ہے وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں اور بیسکلی جو ریزن کھل کر سامنے آتا وہ یہ ہے کہ جی پاکستان تحریکی انصاف کے جو سربراہ امران خان ہے ان کی حمایت اور کھل کر حمایت اور ایسی حمایت جس کے لیے وہ سٹینڈ لے کر کھڑے ہوئے اور کھل کر بغیر کسی ایسی اگفتگو جس کو آپ کہلے کہ کمپرومائزنگ گفتگو ہوتی ہے اس کے بغیر بابانگ دہل جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امران خان کی حمایت کی ہے اس لیے یہ تھیوری میں اپنے گھر کے چوکیدار سے بات کر رہا تھا اور وہ پانی کی موٹر چلاتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ اتہائی دکھی ہے وہ میں نے اسے پوچھا کیا وجہ ہے تو اس نے کہا کہ دیکھا نہیں کہ عرشت شریف کو قتل کر دیا ہے اور عرشت شریف کو سچ اور حق کی آواز بولنے پر اور وہ کی پی کی کیا پتھان دوست اس نے کہا حق اور سچ کی بات کرنے پر عرشت شریف کو قتل کر دیا گیا تو اس نے کہا صاحب حق اور سچ بولنے کی اجازت نہیں اور وہ بڑا رنجیدہ بھی تھا بڑے غصے کے اندر بھی تھا اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک چوکیدار کی بات نہیں ہے ہر وہ عام آدمی جو کہ احساس رکھتا ہے کہ عرشت شریف کو قتل کیا گیا ہے اور ناجائس قتل کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے محرکات پجانے کے کوشش کرتا ہے اس کے بھی یہی تصورات ہیں یہی خیالات ہیں اور اسی قسم کے تاثرات ہیں اور وہ غصے میں بھی ہے غمگین بھی ہے افسردہ بھی ہے اس میں ایک اور پیوری کا معاملہ بھی آ رہا ہے ظاہر ہے ایک طرف اگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو جو لوگ مائنس کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست سے جس طرح سے عمران خان کے خلاف چیزیں ہوئی ہیں اس بات کا اعلان تو خود عمران خان بھی کہہ چکے ہیں اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ میری آخری ویڈیو بھی ہو سکتی ہے یہ میرا آخری پیغام بھی ہو سکتا ہے یہ میرا آخری خطاب بھی ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی کہہ چکے ہیں اس میں اب جو کینین پولیس نے جو بیان جاری کیا ہے پہلے میں آپ کو وہ پڑھ دوں اور اس کو پاکستانی میڈیا کے چھوڑی آپ اگر انٹرنیشنل میڈیا کی بات کریں تو ان میں ڈی آر ٹی نیوز جو ہے اس نے جو کینیا میں ان کے نمائندے ہیں ان کے تحت جو چیز پتہ لگائی ہے پہلے ہم انسیڈنٹ کی بات کرتے ہیں اور پھر اس انسیڈنٹ کے بعد ان کے جو اصل قاتل ہیں یہ منصوبہ ساز ہیں وہ کون کون ہو سکتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سی بات کریے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی احمد شریف نامی پاکستانی کو ایک گولی ماری گئی ہے اور وہ گولی کا جو منظر نامہ بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چاروں سم سے گاڑی پر فائرنگ ہوئی اور گاڑی کے ٹائر ہیں وہ پھٹ گئے اور اس کی وجہ سے گاڑی میں جو گولیوں کے سراخ ملے ہیں وہ نو ہیں اور ارشد کے ساتھ خرم احمد نامی ایک شخص بھی موجود تھا جسے نروبی حکام ارشد کا بھائی قرار دے رہے ہیں اور خرم احمد نے فائرنگ کی طلاقینیہ میں مقیم کچھ لوگوں کو دی اور جو کہ احمد نامی شخص تھا اور جو ارشد شریف کو گولی لگی ہے وہ اس حصے میں لگی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنائپر تھے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ایک چوکی پر کینیا میں پہنچے تھے اور وہاں سے انہوں نے اگلی منزل پر جانا تھا پولیس کینین پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اطلاع تھی کہ یہاں سے کوئی بچے کی کیڈنیپنگ کا ایشو ہے اور اس لیے انہوں نے چوکی پر ناکہ بندی لگا رکھی تھے اور جو ڈرائیونگ کر رہا تھا ارشد شریف کی گاڑی کو ان کے بارے میں کینین پولیس کو شک تھا یا شبہ تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور انہوں نے کینین پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی ارشد شریف کے ڈرائیور اور ان کی گاڑی کو لیکن جو ڈرائیور تھا اس نے رکنے کے بجائے اپنی نشان دہی اور چیکنگ کروانے کے بجائے سپیڈ سے بھاگیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کہا ہی جاتا ہے کہ جی بقاعدہ وہاں فائرنگ کا تبادلہ ہوا تبادلہ تو نہیں جو کینین پولیس ہے اسے کی جانب سے فائر کیے گئے اور وہ فائر چاروں طرف سے کیے گئے اور ارشد شریف کی بلکل کنپٹی بھی نہیں بلکہ اس سے تھوڑے سے اوپر کا حصہ ہے وہاں پر ایک مولٹ لیکن جس طرح سے تصویر ان کی آئی ہے اس سے لگتا نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی گولی ہے مطلب چھوٹی سی کوئی پسٹل سے گولی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں جی خودکار ہتیار ٹائپ کی چیزیں یہ کلاشن کوف یا اس سے بڑا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو گن یوز ہوتی ہیں اس طرح کی بلک ہے بہت ہیوی بلک جس نے ان کے پورے بھیجے کو یہاں سے اڑا دیا ہے اور اگر دور سے بھی اڑایا جائے تو بلک سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا لیکن اس تصویر نے جو کہ ارشد شریف کیا ہی ہے جو زاویہ ہے یعنی کہ ہم کرائم سیم بہت سارے دیکھیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بہت شد قریب سے اور بڑی بلٹ لگی ہے جس نے اس پورے بھیجے کو اڑا دیا ہے اب اس میں دو تھیوریز ہیں ایک تو یہ ہیں کہ بہت سارے لوگ اسی طرح سے جیسے میں نے اپنی چوکیدار کی بات کی ہے وہ یہی باتیں کر رہے ہیں حق اور سچ کی بات کرنے پر ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا اور انہی لوگوں نے مارا جو اس کے دشمن تھے اور پاکستان میں ان کی وجہ سے جو ہے وہ ناراضی کے وجہ سے وہ بائے گئے تھے ایک اور پہلو بھی ہے جس کو نظر انداز کی جانا ہے دیکھیں میں کسی کو نہ کلین چھٹ دے رہا ہوں نہ الزام لگا رہا ہوں لیکن ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے مسٹر اے اور بی کی آپس میں دشمنی ہے اور مسٹر ڈی جو ہے اس کی مسٹر اے سے دشمنی ہے ضروری نہیں ہے کہ مسٹر ڈی اے کو برائی راس ہٹ کرے وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ مسٹر اے بی کو مار کر مسٹر اے کے اوپر الزام لگا دے اور اپنے ٹارگیٹ کو اچیف کر لے یعنی کہ دوست کا دوست دشمن یعنی کہ دوست کا دوست دوست اور دشمن کا دشمن دوست اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں ہمارے ہاتھ یہ خیال قبل از وقت نہیں ہے کہ اس میں بیرون ملک کی جو طاقتیں ہیں وہ انوال نہ ہو ابھی کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ این ممکن ہے اس میں جو پاکستان کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں گلوبلی یعنی انٹرنیشنلی اور پھر جو لوکل ہوئے ہیں اس میں این ممکن ہے کہ یہ جو کینیا کے اندر پاکستان کا اور پاکستان کے اداروں کا بھی اپنا سرسوگ ہے لیکن انڈیا بھی انوالڈ ہے اور این ممکن ہے کہ اس کرائم سین کو کریئٹ کرنے میں ارشو شریف ظاہرے کے سوفٹ آرگیٹ تھے وہاں موجود تھے ان کو بلایا گیا ایک کینین صحافی سے ملاقات کے لیے وہاں ایک کرائم سین ایک کریئٹ کیا گیا اور یہ این ممکن ہے کہ یہ کاروئے انڈیا سے یا پاکستان دشمن کسی ایسے ملک کی جانب سے کی گئی ہو جس کا مقصد پاکستان میں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں جو نئی تقرری ہو یا جو عمران خان کی سپورٹ ہے یا اس کی مخالفت ہے یا ان کو ہٹانا ہے انٹی امریکہ سلوگن ہے روشیہ کے تعلقات پر ہے تو این ممکن ہے کہ جی یہ باقی بیرون ملک سے خاص کر جو رو ہے انڈیا کی انٹیلیجنس ہے اس نے یا کسی دشمن اور جو پاکستان دشمن کنٹری ہے اس کی جانب سے یہ منصوبہ ترتیب دیا گیا کرائم سین انسیڈنٹ ہوا کیونکہ ظاہر ہے کہ میں نے جیسے اے بی سی ڈی کی جو دوستی اور دشمنی کی بات کی ہے اس حاصل سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ دیفنیٹلی پاکستانیوں کو اپنا نقصان ہے کیا وہ ایک نیریٹیف کریئٹ ہو گیا کہ عرشق شریف کو جو مارا گیا اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ وہ عمران خان کی بات کر رہا تھا اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور اس طرح کی چیز ہے اس کو بہت باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ٹھیک ہے ہم جج نہ کریں فیصلہ بھی نہ کریں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور لیکن ویٹ کیجئے کہ اصل حقائق آنے دیں جو کینین پولیس ہے اور کینین گارمنٹ ہے ظاہر ہے کہ ان تک یہ کہا گیا ہے کہ بڑا سینسیٹیف ایشو ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ سنجیدہ لیجئے اور ان کی جانب سے اب تردیب بھی آگئے تذریق بھی آگئی کہ جی انہوں نے اعترافی بیان بھی ان کا جاری ہو گیا ہے کہ جی ارشد شریف ایک اتفاقی حادثاتی طور کے اوپر غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ مانے گئے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ارشد شریف کا جو سٹیٹس تھا ایئر وائی نیوز کے اوپر ہی نہیں بلکہ وہ خود صحافی بہت سینئر صحافی تھی دان میں دیگر اداروں کے اندر کام کر چکے تھے تو اس کی وجہ سے ان اس ماملے کی جو حساسیت ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے اب بھی اٹھنا یہ ہے کہ جو کینین پولیس کی تو آگئی ہے ظاہر ہے کہ کینین کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کیا ریپورٹ دیتی ہیں اور وہ کیا شیئرنگ کرتی ہیں پاکستان سے جب تک میرا خیال ہے کہ جب تک کوئی ریپورٹ نہ آ جائے تو ہمیں حتمی رائے نہیں بنانی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کیا سہرائی سے بلکل گریس کرنا چاہیے گریس کرنا چاہیے لیکن کوئی انفرمیشن آئے لیکن اس کو پاس آن نہیں کرنا چاہیے حتمی جو چیز ہوگی وہ ہی میرے خال سے حتمی ہونی چاہیے اور اسی پہ ہی ہمیں حتمی ذہن بنانا چاہیے تو یہ میری رائے مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کی رائے یہی ہے لیکن کیا آپ اس رائے سے متفق ہیں اور آپ کیا سمجھنے کہ عشو شریف کو جو مانا گیا ہے اس کے پیچھے واقعی کوئی بیرونی سازش ہو سکتی ہے مقامی سازش ہو سکتی ہے امران خان کے سپورٹ ہو سکتے یا نہیں تو نیچے دیئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ازار زور کیجئے گا ایک نئے ویلوگ کے سال جل ملیں گے لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہکی جی اگر آپ نے کرنٹ افریٹس وید بلال اور نئی کوچ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب لیے پیش شیئر لائک اور بیل آئیکن کو لازم پرس کیجئے گا خدا حافظ